ہی بار ہمارے ساتھ کسی میل یا پھر کسی ویب سائٹ کی ثروف روڈ ہو جاتا ہے جیسا کی گفٹ یا پھر دیٹا اینٹری مان لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی میل آتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو دیٹا اینٹری کا کام دیتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے دو ہزار روپے سیکیورٹی کے ڈیپوزٹ کرنے ہیں یا پھر پانچ جار روپے سیکیورٹی کے ڈیپوزٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کی جو سیلری ہوگی وہ پندرہ سے بیس یا پچیس تیس ہزار روپے ہوگی لیکن اس کے بعد بھی آپ کو وہ سیلری نہیں مل پاتی ہے یا پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ گفٹ نکلا ہے یا آپ کا یہ ٹرپ نکلا ہے ٹو ٹرپ وغیرہ نکلا ہے اور آپ کو اپنے کارڈ یا پھر کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ کے ڈیٹیلز وغیرہ دینی ہیں ایسے فروڈ آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ ان فروڈز کئی کمپلین سائبر کرائم کو کر سکتی ہیں کمپلین کرنے کے بعد نہ صرف اس پہ فروڈ باجی کا کیس ہوگا ساتھ ہی اس پر آئی ٹی ایکٹ یعنی انفورمیشنل ٹیکنولوجی کی ایکٹ بھی لگتی ہیں تو چلیے دوستو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں آپ کو کی کیسے آپ کو ایک فائل ایک کمپلین کرنی ہے سائبر کرائم کو تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو آجانا ہے سائبر کرائم ڈوٹ جی او وی ڈوٹ ان کی ویب سائٹ پر اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ایک فائل یعنی ایک کمپلین جو ہے یہاں پر فائل کرنی ہوتی ہے یہاں پر آپ اس کے بارے میں اور بھی زیادہ جان سکتے ہیں ساتھ ہی آپ یہاں پر بھی اس کے جو ٹویٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یاد رکھے کہ انٹرنیٹ پر ملنے والی چیزیں سامگری بہت ہی کم نسلک ہوتی ہیں ساتھ ہی آپ یہاں پر کئی ساری ایسی اوڈیوز اور کلپس بھی دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھئے ای میل اسکیم اور فشنگ یہاں پر اس کو آپ کلے کرتے سن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہاں پر سننے کے بعد اب آتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کوئی جو کمپلین ہے وہ کیسے ریجسٹر کرنی ہے یہاں پر آپ کو آنا ہے فائل آ کمپلین پر اور اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آئی ایس ایپ پر آپ کو کلک کرنا ہے آئی ایس ایپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈاؤن آنا ہے اور یہاں پر آپ کو دو اپسن ملتے ہیں ریپورٹ سائبر کرائم ریلیٹڈ ٹو وومین اور چائلڈ اگر کسی بچے یا پھر کسی عورت کے ساتھ ایسا کوئی فروڈ ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کی کمپلین فائل کرنی ہے اور اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو آپ یہاں سے کریں گے تو یہاں سے اگر وہ وومین یا چائلڈ اپنی پہچان چھپانا چاہتا ہے تو اس پر کلک کریں گے اور اگر پہچان بتانا چاہتا ہے تو اس پر کلک کریں گے سمپلی ہم یہاں پر کرتے ہیں کلک اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر یہ ایسا اپسن آجاتا ہے سمپلی آپ کو یہاں پر اپنا کوئی بھی ایک اسٹیٹ سلیک کر لینی ہے اور یہاں سے آپ کو اپنا ایک نیم بھی سلیک کر لینا ہے جو آپ کا ایزن نیم ہوتا ہے اس کے بعد get OTP پہ کلک کرنا ہے OTP پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو وہ OTP ڈالنا ہے جو OTP آپ کے موبائل نمبر پر آیا ہے OTP یہاں پہ فل کرنے کے بعد آپ کو یہ capture یہاں پہ فل کر دینا ہے اور اس کے بعد submit پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ submit پہ یہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ option آ جاتا ہے category of complaint simply آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایک جو category ہے وہ یہاں سے select کر لینی ہے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں online and social media related crime then اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک sub category جیسے کی email phishing cheating by impression اور یہاں پہ اور بھی کئی سارے جو ہیں آپ کو مل جاتی ہیں میں یہاں پہ کر لیتا ہوں email phishing پر then اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ایک date آپ کو دے دینی ہے اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی time جو بھی time جس time پہ بھی آپ کے ساتھ یہ float ہوا ہے آپ یہاں پہ اس کو دے دیں then اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو وہ type کرنا ہے کہ کس کے through آپ کے ساتھ یہ float ہوا ہے جیسے facebook, snapchat, twitter, whatsapp کسی website کے through ہوا ہے تو یہاں پہ website کا آپ کو option مل جاتا ہے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں email کو select then اس کے بعد یہاں پہ آپ کو وہ email جو ہے ڈال دینا ہے میں یہاں پہ جو ہے کچھ بھی ایک email ڈال دیتا ہوں and email ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو nest آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کا ایک screenshot لے کر اور یہاں پہ اس کو جو ہے upload کرنا ہے یہاں سے آپ کو ایک screenshot جو ہے وہ upload کر دینا ہے اور add پہ click کر دینا ہے add پہ click کرنے کے بعد یہ تھوڑی processing لے گا اور اس جو mail آپ نے دیا ہے اس کو deduct کر لے گا then اس کے بعد یہ یہاں پہ deduct ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں information دینی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے complain کر رہے ہیں کس کے against ہے اور اپنے complain میں آپ کو لکھنا بھی ہوتا ہے کہ کیوں آپ complain کر رہے ہیں اور کیا matter ہے complain کرنے کا then اس کے بعد یہاں پہ کرنے کے بعد آپ کو آنا ہے save and nest پر save and nest پہ click کرنے کے بعد آپ پہ پاس آجاتی ہے suspect detail یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ suspect کون ہے تو آپ اس کا نام یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کا bank account number driving license یا پھر email mobile number یا کچھ بھی پتا ہے تو آپ یہاں سے select کر کے اس کا mobile number وگرہ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ انڈیا سے ہے تو انڈیا سے یا پھر کہیں اور سے بھی جو بھی mobile number اس نے دے رکھا ہے وہ آپ کو یہاں پر دے دینا ہے mobile number دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اگر اس کا photo آپ کے پاس ہے تو وہ یہاں سے choose کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس suspect کا جو address وگرہ ہے وہ ہے تو آپ یہاں سے اس کا address بھی دیں گے ورنہ آپ no پہ click کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو آنا ہے اور add پہ click کر دینا ہے add پہ click کرنے کے بعد یہ add ہو چکا ہے اور یہاں پہ آنا ہے آپ کو save and nest پہ click کر دینا ہے save and nest پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آتی ہے complaint detail یعنی یہاں سے آپ کو اپنا name choose کرنا ہے یہاں پہ mr then یہاں پہ آپ کا جو بھی نام ہے mobile number ہے یہاں سے آپ کو gender select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو date select کر لینی ہے date select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنے father یا mother کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دے دینا ہے father یا mother کا نام دینے کے بعد یہاں پر آپ کو mail idea دے دینا ہے then اس کے بعد یہاں سے جو victim ہیں اس کے ساتھ آپ کا کیا relation ہے اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ self کر لینا ہے اور اگر آپ کسی اور کی کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر sister friend اور neighbor وغیرہ میں کر لیتا ہوں اس کو یہاں پہ friend then اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک id دینی ہوتی ہے اپنی جیسے کہ آپ کا کوئی آدھر کارڈ ہو یا پھر کچھ اور آدھر کارڈ یا پھر pen card دینے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا house number دینا ہے street name colony اپنا city اور یہاں پر آپ کو state name then یہاں سے آپ کو district جو ہے وہ choose کر لینا ہے جس district سے بھی وہ بھی آپ کو position وہ آپ یہاں سے select کا لینگ میں یہاں سے کر لیتا ہوں یہ کٹھوڑ کو select اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک pin code وغیرہ دے دینا ہے then اس کے بعد آپ کو آنا ہے یہاں پر اور save and preview پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ساری جو detail وہ آگئی ہے آپ کا screen sort آپ کی mail id اور یہاں پہ جو بھی آپ نے complain وغیرہ کی ہے suspected details وغیرہ بھی یہاں پہ آگئی ہیں یہاں پہ آنے کے بعد یہ ساری جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی then اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آنا ہے اور i agree پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد confirm m submit پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ confirm اور submit پہ کلک کر دیں گے اس کا reference number آپ کے پاس آ جائے جس سے آپ بعد میں اس کا status بھی check کر سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فوری طور پر بلکہ اگر آپ یہاں سے complain کرتے ہیں تو اس کے اوپر action بھی ضرور لیا جاتا ہے دوست تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کر